بسم اللہ الرحمن الرحیم سیناروں کی بجائے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ الٹا سائفر کا جو کیس ہے اس میں صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو جائے گی دوسرا آج نواز شریف کی حفاظتی زمانت کے لیے تین الاغلاغ جو درخواستے ہیں وہ اسلامباد آئی کورٹ میں دائر کرتی گئی ہیں اور ان کی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تک یہ بات ہے یہ ویلاغ پہنچے اس وقت تک ان کی سماعت کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہو کیونکہ پرسوں جو ہے وہ نواز شریف کیا یہ کالیا پرسوں اس حوالے سے کہا جا رہا کہ فیصلہ اگر سامنے آ گیا تو پھر اگر عدالت نے حکم دیا کہ نواز شریف سرنڈر کریں عدالت کے سامنے آ کر تو پھر نواز شریف کا جو تیارہ ہے وہ لاہور کی وجہے اسلامباد پہلے لینڈ کرے گا اور پھر یہاں سے وہ دالت میں پیشی کے بعد یہ حفاظی زمانت لے کر وہ جائیں گے لاہور اور منارہ پاکستان میں جلسے سے جا کر جو ہے وہ خطاب کرے گے اچھا بڑی وضاتے دیری پڑھ رہی ہیں نون لیگ کو کہ کیونکہ اب وہ پیپس پارٹی جے یو آئی فے اور دگر جماعتیں اس کے اوپر وہ بہت زیادہ اترازات اٹھا رہے ہیں وابیلہ کر رہے ہیں کہ جو ایک دیل ہوئی ہے اور اس دیل کے تیاد جو ہے وہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ دیل کس سے ہوئی کوئی کہتا ہے جی نگران حکومت سے ہوئی ہے نون لیگ کہتا ہے جی نگران حکومت کے ساتھ ہمارا کو تعلق واس پاری ہے دیل جن لوگوں سے ہوئی ہے وہ طاقتوار لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ دیل کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے بھی سنی ہیں آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں رابطے ہیں ملاقاتیں ہیں کفیہ رابطے ہیں اور اس کے پاس پھر دوست ممالک بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کا ایک روح ہے اور میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق نواز شریف جو کہ سعودی عرب میں ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں علا سعودی عقام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور یہ بڑی ایمپورٹن ملاقاتیں ہیں اور ان ملاقاتوں میں جو آئندہ کا ایک سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے بارے میں بڑی زبردست قسم کی جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں اور زبردست باتیں اس وجہ سے کہ نواز شریف کو پھر حکومت میں آنا کتنا عرصہ آنا اور نواز شریف کے بعد کون ہوگا مریم ہوگی شبا شریف ہوگا اور نواز شریف کی پالیسی کیا ہوگی ٹو ورڈز امریکہ ٹو ورڈز سعودی عرب چین یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں سالس بڑھے گئے وہ بڑے مضبوط ہیں تو انہوں نے ایسی سالسی کی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ نواز شریف تک جو ہے وہ جس انداز میں پہنچائیں گی اس کے بعد تو یہ چیزیں تیہ ہوگئی کہ معاملات جو ہے بہت تقریباً ان کے تیہ ہیں اور جو وہ کہیں گے اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کا تو کوئی اس میں گلاش اکواہل سے تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ بات مانے یا نہیں مانے وہ ایک ایک الارک کہانی ہے لیکن جو چیز سب سے زیادہ اس وقت نول پپس پارٹی کے لیے بن رہی ہے ایک خطرے کا باعث اور پپس پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے بلکہ ان کا یہ ایک ہنچ ہے کہ وہ پپس پارٹی میں آپ کو اندر کی بار بتاؤں پپس پارٹی جو نا وہ چاہتی نہیں تھی کہ نواز شریف واپس آئے اور وہ اس کی وجہ یہ تھی پپس پارٹی جاتی ہے کہ نواز شریف کو آپ ان کو پتا ہے کہ نواز شریف واپس آگا تو ووڈ بینک ہے نواز شریف کا تو نواز شریف جو ہے وہ پنجاب میں سیٹے اچھی خاصی نکال جائے گا اور ہمارا جو ایک چانس مان رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا پھر بس پارٹی جاتی تھی کہ ہم شباز شریف کے ساتھ مل کر کسی جگہ پر سیٹ رجسمنٹ کریں کسی جگہ پر انتخابی اتحاد کریں اور ہم جو ہے وہ مل کر الیکشن لڑیں اور اگلی حکومت ہم مرکز میں بنالے اور سل میں تو ہماری حکومت ہے ہی ہے وہ معاملہ سرے نہیں چڑھا نواز شریف آ رہے ہیں ووڈ بینک ساتھ لہ رہے ہیں ایک فقید المصال ان کا استقبال ہوگا ان کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے نونلی کی جانب سے ترانے بھی اور پھر فارس ایپ گروپس بھی اور پھر لوگوں کو کیسے لانا مینج کرنا دس لاکھ سے زیادہ کا ٹارگر میں نارے پاکستان پر کیونکہ یہ جو جلسہ ہے کہ اس کا وہ بڑا میٹر کرے گا یہ سارے معاملے کے اوپر انونلی کی تو وہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہیں پریشانے والی بات ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں شروع کرنے ہیں کہ ان کا جو اپنا پیپلز پارٹی کا ایک ہے کہ ہماری کو بات اب نہیں وہ دال نہیں کلے گی تو کیونکہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے آج بھی آپ دیکھ لیں نا بلاول بٹو زرداری بات کرے یا آسر زرداری بات کرے وہ شباز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کو یہ بات بتائی کہ اس کے اندر لچک ہے یہ شباز شریف کے اندر تو وہ باری بات مان لے گا جبکہ نواز شریف جب آج آئے جائے گا تو نواز شریف کے ساتھ بات چیت کرنا شباز شریف کے مقابلے میں بڑا مشکل ہے نواز شریف بولتا کہا میں سوچتا رہتا ہے باتیں سنتا رہتا ہے کہ وہ جب فیصلہ کرتے ہیں وہ بڑا کنہ آدمی ہے تو وہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر بڑا اہمیت کا حمل ہوتا ہے تو یہ میں اس وجہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹپلز پارٹی کو یہی چیز پسند نہیں ہے تو لہٰذا وہ نے آستہ 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 پہلے کہا کے سمجھوتے کہ تحت آ رہے ہیں پھر وہ سعید گڑی سے کلوایا گیا کہ ڈیل ہے پھر وہ فیصل کنڈی سے کلوایا گیا کہ جناب بقیدہ مہتہ کر کے آ رہے ہیں اور شریف فیملی مہتے کرنے میں اور یہ سارا کچھ کرنے میں بڑی جناب وہ ماہر ہے تو یہ چیزیں جو ہوئیں وہ سامنے آگئی تو اس وجہ سے پپلز پارٹیو کے ایک ڈر ہے ایک خوف ہے کیونکہ ان کی جو دال گلنے والی تھی وہ گلی نہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کو دیکھا جانا اس کو غرخوض کرنا اس کے معاملات کو سمجھنا اور پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا یہ جو ہے وہ بہت مشکل ساری چیزیں آ رہی ہیں اب اس کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے آج جو کل کورکمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بڑے بڑی عدی نویت کے جو ہے وہ فیصلے سارمی چیف جنرل سید آسو منیر نے کیے ہیں وہ ایسے فیصلے ہیں جن کے جو ہے وہ دور سرور دور رس اثرات جو ہے وہ ہوں گے دور رس اثرات اس وجہ سے ہوں گے کہ اس کے اوپر بہت سے باتیں کہی جا رہی ہیں کیونکہ دو تین میسجز جو ہیں وہ دیئے ہیں سارمی چیف نے نمبر بان تو انہیں نے ایک میسج یہ دیا کہ یہ جتنے بھی غیر قرونی معاشی سرگرمیوں میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف اس ان مافیاز کے خلاف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کاروائی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے اس میں آنے والے دنوں میں مزید تیزی آئی گیا اور کور کمانڈرز کانفرنس نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا اور اس بات کی منظوری دے دی ڈالر مافیا یہ خاد مافیا چینی مافیا آٹا مافیا گندم مافیا اور دیگر جتنے بھی کارٹرز بنے ہوئے ان سب کو توڑنے کے والے سے پھر بجلی چور گیس چور ان کے خلاف جو کاروائی ہے اس وقت جاری ہیں اور بور پہ جو تھے وہ قومی خزانے میں واپس آ چکے تو وہ سارے کے سارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ اب مزید آگے پڑے گا اور مزید تیز رفتاری کے ساتھ وہ کام ہوگا تو وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کرنا پڑے گا چیزیں کرنے پڑے گی یہ سارے کے سارے معاملات وہ سمجھ میں آنے والے ہیں تو وہ اس وجہ سے کور کمانڈرز نے یہ بڑا ایک فیصلہ کیا دوسرا وہ جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہے افغان مہاجرین کی واپسی کے والے سے اس میں کسی قسم کی کوئی تحصیل نہیں ہے تیس اکتیس اکتوبر تک وہ چڑے جائیں تو ٹھیک ہے نہیں جائیں گے تو یہ کم اپنے نومبر سے غیر قانون یہ لفظ میں بعض بار کہہ رہا ہوں صرف غیر قانونی افغان مہاجرین ایسے لوگ جن کے پاس ریسٹیشن ہے ویزا ہے دستہ ویزات ہے قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہے کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہے تو یہ بھی کور کمانڈرز کانفرنس نے فیصلہ کیا عالمی دباؤ مسترد کر دیا عالمی دباؤ کو اس وجہ سے مسترد کر دیا کہ جناب یہ ہمارا فیصلہ ہے مفادات کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین بات نمبر تین بات کہ نیران حکومت جو معاشی بحالی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے ان اقدامات کی سپورٹ کی جائے گی اس کو جاری رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کی وجہ سے جو معاشی بہتری ہے دیکھیں نا ڈالر جو تھا وہ دو سو ستتر چھتر پر آ چکا اس کو دو سو پچاس پر لانے کا ٹارکٹ ہے اسی طرح پیٹرول جو تھا وہ دو سو چھتر پر آ چکا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو بھی کہہ رہے جی ہم اگر انٹریشنل مارکیٹ سے جڑا ہوا ہے لیکن کہہ رہے جی اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسی تین سو اور دو سو جتر یا دو سو پچاس ساٹھ کے درمیان اس کو رکھا جائے اور پھر اس کو ایک اور چیز سے جڑا جا رہا ہے وہ اسی سے جڑا جا رہا ہے کہ نواز شیف کے لئے شاید کوئی راموار کی جا رہی ہے یہ نواز شیف کے لئے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ چیزیں سستی ہو جائیں وہی ویسے بھی چیزیں سستی ہو جائیں جب پٹرول سستہ ہو گیا ڈالر سستہ ہو گیا تو آپ دیکھیں ہیں وہ جو پنجاب کے وزیراعہ جگہ جگہ جا کے وہ بسوں کے اڈو کے اوپر چک کریں دس فیصد قرائے میں لوگوں نے کمی تو کی ہے اور بھی چیزوں کے شیائے خردنوش کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی آنے جائے تو یہ نہیں مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اس ڈنڈے کے زبردست قسم کے نتائج آ رہے ہیں اور ابھی آرمی چیف کا اس ڈنڈے کو رکھنے کا کوئی مون نظر نہیں آ رہا ہاں جو کرپ ناصر کے خلاف ان کی کاروائیاں ہیں اس سے بہت سے لوگوں کا تکلیف بڑی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر لگتا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ لمبا جائے گا اور وہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے اوپر بھی بہت سے تحفظات اور خطشات جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں تو اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ